ہلو ویلکم فرنڈز آج کی یہ وڈیو پاسورڈ انکرپشن کو لے کر کے ہے تو مایکروسوپ ایکسس 2019 میں نے اوپن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آئی ڈی دی گئی ہے اور یہاں پر جیسے ہی میں پاسورڈ لکھتا ہوں اب بھیان دیجئے گا یہاں پر میں پاسورڈ ٹائپ کر رہا ہوں اور یہ پاسورڈ ٹوٹلی انکرپٹیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انکرپٹیڈ ہے یعنی کہ یہ پاسورڈ آپ کو دیکھے گا نہیں جو بھی آپ لکھیں گے وہ سٹار کے فارم میں بس رہ جائے گا تو یہاں پر جو بھی آپ پاسورڈ ڈالیں گے وہ آپ کا سٹار کے ہی فارم میں رہے گا یہ انکرپٹیڈ ہی رہے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کا اگر آپ کو پاسورڈ جیسا یہ بنانا ہو مایکروسوپ ایکسس پہ یہ کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں یہ بہت آسان ہے یہ آپ 2007 میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ 2019 میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ کس طریقے سے ہوگا یہ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ہم ایک نئی ٹیبل بنائیں گے اسے کریئیٹ ٹیپ پہ جائیں گے اور کریئیٹ کے بعد ٹیبل پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم ٹیبل بنائیں گے تو ہن ٹیپ پہ جانے کے بعد یہاں سے ویو پہ چلیں گے اور ویو پہ جانے کے بعد یہاں پر ٹیبل کا جو بھی نام دینا چاہتے ہیں وہ نام دے سکتے ہیں تو یہ نام دے دیا اب یہاں پر یہ پرائیمری کی ہے ٹھیک ہے پریمری کی یونیک ہوتی ہے یہ تو پہلے ڈسکشن ہو چکا ہے کافی سارے ویڈیوز میں اب یہاں پر کیا کرنا یہاں پر ایک پاسورڈ ہم ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں پاسورڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ انکرپٹیڈ ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے اور ٹیکسٹ یہاں دے دیتے ہیں سمپلی تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ دے دیا آپ نے اب اس کو کلوز کیا آپ نے اور ہمارا ٹیبل ٹو کے نام سے تھا تو یہ ٹیبل ٹو پہ جب آئیں گے نا آپ یہاں پر پاسورڈ ڈالیں گے تو یہ پاسورڈ انکرپٹیڈ نہیں رہے گا دیکھیں یہاں پر خود بھی میں ٹائپ کر رہا ہوں تو یہ انکرپٹیڈ نہیں ہے یہ آپ کو وارڈز میں کریکٹرز میں دکھائی پڑے گا ٹھیک ہے نا چاہتے ہیں کہ یہ دکھائی نہ پڑے یہ انکرپٹیڈ رہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا تو اس کو واپس سے ڈیزائن ڈیو پہ لیتا ہوں یہاں پر آنا ہے آپ کو کہاں پر یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو شورٹ ٹیکسٹ یہاں پر کلک کیجئے گا اور کلک کرنے کے بعد آ جائے گا سیدھا کہاں یہاں پر آ جائے گا انپوٹ ماسک میں یہ انپوٹ ماسک ہے بڑی کمال کی چیز تو یہاں پر کلک کیجئے گا اور یہ جو تھری ڈالٹس آپ کو دکھ رہی ہیں اس پر کلک کر دیجئے گا جیسے ہی کلک کریں گے اوپر آپ کو پاسورٹ دکھائی دیگا تو بس پاسورٹ پہ کلک رکھیے گا اور نیکسٹ پہ کلک کیجئے گا اور یہاں سے کر دیجئے گا فینش جیسے ہی فینش کریں گے تو یہاں پر انپوٹ ماسک میں پاسورٹ آ جاتا ہے اور پھر جب آپ اس کو سیو کریں گے کلوز کریں گے دن اوپن کریں گے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ یہاں پر اب جو لکھا گیا ہے وہ پاسورٹ سے انکرپٹیڈ ہو گیا دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں پھر کوئی اور چیز لکھ رہا ہوں یہ بھی پاسورٹ سے انکرپٹیڈ ہی رہے گا اس طریقے سے انکرپٹیڈ آپ کرا سکتے ہیں یہ بڑا آسان ہے جب آپ بڑا ساپٹیر بناتے ہیں تو ان سب کی جو کیا شکتہ پڑتی ہے ضرورت پڑتی ہے اور پھر آپ وہاں سے یہ کام کر سکتے ہیں مائیکلٹوپ ایکسس آپ کے کافی سارے ورکس کو آسان بنا دیتا ہے جو کی ویجوال بیسک میں آپ کو بہت ساری کوڈنگ کر کے ساری چیزیں ملتی ہیں ان سارے چیزوں کو آپ ایکسس پہ بڑے ہی آسانی سے کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی ہو اب مائیکلٹوپ ایکسس 2007 کی کیا کہانی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں سے نیا ڈیٹا بیس کرتا ہوں اور یہاں سے ویو پہ چلیں گے اور پھر یہاں سے ٹیبل ون آ رہا ہے ٹیبل ون ہی لے لیتے ہیں اب یہاں پر واپس سے رکھتا ہوں میں پاسورٹ ٹھیک ہے تو یہ 2007 ہے دھیان دیجئے گا اب یہاں پر آپ کو سارٹ ٹیکس نہیں ملتا صرف ملتا ہے ٹیکسٹ تو یہ ٹیکسٹ لے لیا اور یہاں پر بھی سیم وہی چیز انپوٹ ماسک آپ کو مل جاتا ہے جیسے ہی یہاں پر جائیں گے تو یہاں پر ایک ونڈو اوپن ہوگی پہلے اس کو میں سیف کروں گا اب یہ ونڈو اوپن ہوگی سیم چیز یہاں پر بھی آپ کو مل جاتی ہے یہاں سے نیکسٹ کریے گا فینش کریے گا کام ہو گیا یہاں پر چلیں گے کلک کریں گے اس کو سیف کریں گے اب یہاں پر آپ پاسورٹ ڈال کے دیکھتے ہیں کیا یہ انکرپٹیڈ ہے ہاں بلکل انکرپٹیڈ ہے یہ یہاں پر دیکھ لیجئے یہاں پر انکرپٹیڈ کچھ اس طریقے سے میں نے کر دیا ہے اور یہاں پر جو بھی اب ڈالیں گے پاسورٹ وہ انکرپٹیڈ ہی رہے گا اس کے سوائے کچھ نہیں رہے گا تو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہو اور اس طرح کے ویڈیو کے ریکوائرمنٹ ہو تو ضرور بتائیے گا thank you for watching this video